حرام کو چھوڑنے کا نتیجہ دمشق کے عدیب شیخ علی تنتاوی نے اپنی یاداشتوں میں لکھا ہے کہ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو مسجد جامعہ توبہ کے نام سے مشہور ہے اس مسجد کا نام مسجد توبہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہلے فہشا اور منکرات کا مرکز تھا ساتھویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس کو خرید کر وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی ایک طالب علم کو جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں ساکن تھا دو روز گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی کھانا خریدنے کے لیے کوئی رقم اس کے پاس تھی تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس نے احساس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو چکا ہے سوچنے لگا کہ اب میں ازدراری حالت میں ہوں کہ شرعہ حتی مردار اور یا حتی ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے اسی بنا پر چوری کا راستہ بہترین رہا تھی شیخ تنتاوی کہتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعہ کی تفصیل سے آگاہ ہوں اور میں صرف حکایت بیان کروں گا نہ حکم نہ ہی فیصلہ یہ مسجد ایک قدیمی محلے میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئے ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ خواتین ہیں تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو آہن ربا کی مانند اس کو اپنی طرف کھینچ لیا یہ مکان ایک منزلہ تھا چھت سے بالکنی اور پھر وہیں سے سہن میں کود گیا فوراں باورچی خانے میں پہنچا دیکھ جی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا ایک بینگن اٹھایا بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی بینگن کو دانتوں سے کٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت اقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جا گیا اپنے آپ سے کہنے لگا خدا کی پناہ میں طالب علم ہوں لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں اپنے اس فیل پر شرم آ گئی پشمان ہوا اور استغفار کیا اور پھر بینگن کو واپس دیکچی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقے درس میں حاضر ہوا بھوک کی شدت سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شیخ کیا پڑھا رہے ہیں جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی چلے گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی اس زمانے میں خواتین کا بغیر حجاب کے وجود ہی نہیں تھا شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا پھر اس کو آواز دی اور کہا تم شادی شدہ ہو جوان نے کہا نہیں شیخ نے کہا تم شادی نہیں کرنا چاہتے جوان خاموش رہ گیا شیخ نے پھر کہا مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں اس نوجوان نے جواب دیا خدا کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں آئے میں کس طرح شادی کروں شیخ نے کہا یہ خاتون آئی ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس شہر میں بے کس ہے اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز اور رشتے دار نہیں ہے اپنے چچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت اس مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال عرص میں ملا ہے اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعن اس کا شوہر اور اس کا سر پرست ہو تاکہ تنہائی اور بدتانیت انسانوں سے محفوظ رہ سکے کیا تم اس سے شادی کروگے جوان نے کہا ہاں اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو اس نے بھی مصبت جواب دیا شیخ نے اس خاتون کے چچا اور دو گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا عقد پڑھ دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا اور پھر اس خاتون سے کہا اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے مبہوت ہو گیا اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے لاؤں کہا ہاں اس نے دیکچی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی عجیب ہے گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بینگن کو داتوں سے کٹا ہے وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا زوجہ نے کہا یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا بہت خوبصورت اور قابل تعمل سبحان اللہ جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے دوستو آئیں اس پیغام کو شیئر کریں کہ اس عظیم مشن میں اپنا حصہ ڈالیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ